اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ میریٹ ہوتل اسلام آباد کے پریزیڈنشل سویٹ میں بیٹھ کے آئینی ترامیم کی نوک پلک کون سیدھی کر رہا ہے اور ان کے معاون کار کون ہیں اور پھر کہ صدر زرداری کے خصوصی ایلچی محسن نکوی نے مولانا فضل امان سے مل کے کیا بات کی اور ان کا معاملہ کہاں رکا ہوا ہے اور پھر یہ بھی کہ میاں نوازریف صاحب کو کس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی لائن امریکہ سے سیدھی نہیں آپ امریکہ چلیں اور وہاں کوئی لابنگ فرم ہائر کریں یا حسین حکانی سے پرانے رابطے بحال کیے جا رہے ہیں اور پھر نصر جعوید صاحب کی اس خبر کی بات کریں گے کہ نصر جعوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد تک معاملہ اضطواب پر اڑا گیا ہے اور نصر جعوید صاحب کی یہ پشنگوئی جسے وہ باقاعدہ خبر قرار دے رہے ہیں میرا ریگولر پروگرام دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آج سے کتنے دن پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور قاضی صاحب کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے اور پھر بات کریں گے کہ اڈیالا میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر آٹھ سو چار کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بھیجے ہوئے میسنجر کو اپنے میسنجر کے طور پر یوز کر رہا ہے اور پھر یہ بھی کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ دینی تھی اور وہ بریفنگ دینے سے ہچکچا کیوں رہے ہیں اور پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں اور پھر یہ کہ فل کورٹ اجلاس بلانے کا معاملہ رکا ہوا کہاں ہے اور فل کورٹ کا اجلاس بلا کون سکتا ہے اور کون نہیں اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان بھر کے وہ قلعہ کیا واقعی علمیں اتجاج بلند کرنے میں مخلص ہیں اور انہیں کون اکٹھے نہیں ہونے دے رہا اور آپ سے گزارش کہ آپ نے اگر ابھی تک فیاض والانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور آخر تک دیکھنے کے بعد اگر ہماری یہ ویڈیو یا ہماری پلیلسٹ میں موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئینی ترامیم کا معاملہ رکا ہوا کہاں ہے اور کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کی جی ایس پلو میں موجود جیک برانچ آئینی ترامیم کی نوک پلک سیدھی کر رہی ہے یا میریٹ ہٹل اسلام آباد کے فیف فلور پر موجود پریزیڈنشل سویٹ نمبر پانچ سو تین میں بیٹھے ہوئے ایک سینئر وکیل اس کی نوک پلک سیدھی کر رہے ہیں اور ان کے دائیں بائیں بیٹھے رولپنڈی سے آئی ہوئے کرنل صاحبان ان کی مدد کر رہے ہیں یا وہ مدد کہیں اور سے لے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نامور صحافی اور سینئر تجزیہ کار نسرت جاوید صاحب جن کی خبریں دیکھ دیکھ کر پڑ پڑ کر میرے جیسے صحافیوں نے لکھنا پڑنا اور بولنا سیکھا ان کی اکثر پشینگوئیاں اور خبریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور اٹل ہوتی ہیں اب نسرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں پشینگوئی کرتے ہوئے پروگرام کے مزبان ادنان حیدر کو کہا کہ میں بتا رہا ہوں یہ میری خبر ہے اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ خبر دی ہے میں ان کے نام بھی دے سکتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے خبر روکنے کا کہا تھا لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے انتہائی آلہ سطح پہ کہ پچیس تاریخ پچیس اکتوبر جب قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ترامین پیش کی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جس کا میں بڑے دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قاضی صاحب کو آخری دم تک اس امید میں رکھا جائے گا تاکہ قاضی صاحب کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہ کر سکیں جو اس اسٹیبلشمنٹ اور اس پی ڈی ایم ٹو کی حکومت کے گلے پڑ جائے کیونکہ قاضی صاحب انتہائی انپریڈکٹبل شخصیت ہیں ناقابل اعتبار ہیں ان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے بہترین طریقہ یہی سوچا گیا کہ قاضی صاحب کو آخر تک اس امید پہ رکھا جائے قاضی صاحب کے ساتھ اس وقت اگر کوئی مخلص ہے واقعی انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے یا نئی وفاقی آئینی عدالت بنا کر اس کا چیف جسٹس بنانے کے لیے تو وہ صرف میاں برادران ہیں اور میاں برادران کی بھی حالت یہ ہے کہ شباز صریف صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی انہیں جو حکم بھائی جان دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اور جو پنڈی والے حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اپنی ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی اور بھائی جان اتنے ناراض ہیں کہ اب وہ لندن نہیں سیدھے امریکہ پہنچنا چاہتے ہیں قاضی صاحب کی بات کر لیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے اپنی شخصیت کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت صرف میاں برادران کے علاوہ نہ ان کے ساتھی ججز قاضی صاحب کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں ججز والے گاؤن میں نہ آرمی دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک بھی قاضی صاحب انتہائی ناقابل اعتبار ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اچانک ان کا سیول سپریمیسی کا بخار انہیں دوبارہ چڑ جائے اور پھر وہ لائن حاضر کر لیں پنڈی والوں کو اس لیے وہ یہ رسک نہیں لے سکتے اور پھر مولانا ایک بہت بڑی اپوزیشن فورس ہیں مولانا فضل احمان نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں قاضی فائز عیسی صاحب کو کسی ضرورت نہیں توسید دینے کے حق میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ہواوں کا رخ دیکھتے ہوئے بڑے دنوں سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے لیے اس بات کی قطن اہمیت نہیں کہ آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے وفاقی یعنی عدالت کا سربراہ کون بنے گا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنی حمایت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کھینچ لی اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں وہ ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ آئندہ کی چیف جسٹس میرے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے تو جب سارے ہی قاضی صاحب کی پیچھے سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں تو قاضی صاحب کو بھی صورتحل کا اندازہ ہو جانا چاہیے لیکن وہ بزد ہیں کہ وہ آخری گین تک کھیلیں گے اس لیے قاضی صاحب آخری بال تک کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں وہ بلوچستان سے آئے ہوئے سپریم کورٹ کے نمائندہ جج صاحبان نعیم اختر افغان کو بھی ڈوبی کشتی میں سوار کر چکے ہیں اور اب اگر نسل جعوید صاحب کی خبر کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق تو پچیس تاریخ کے بعد جب قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی اور اس وقت تک شاید مولانا فضل امان اور پاکستان تاریخ انصاف بھی آئینی ترامیم میں تھوڑی بہت ردو بدل کرنے کے بعد اور خصوصاً وہ شکیں جن کا ذکر آج بلوچستان ہائی کورٹ بار سے جب بلاول بھٹو ذرداری خطاب کرنے گئے تو وہاں بار کے پریزیڈنٹ نے کس کمال خوبصورتی سے انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور بتایا کہ یہ صرف وفاقی آئینی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے سب سے اہم مسئلہ اور بلوچستان اور کے پی کے لوگوں کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی بغیر بتائے پوچھے جس کو چاہتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا لیتی تھی اب یہ آئینی ترامیم پاس ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر ملک میں مارچلہ ہی عملی طور پر لاغو ہو جائے گا اس لیے اب مجفزہ آئینی ترامیم کی تراش خراش کا کام تیزی سے جاری ہے میریٹ ہوتل اسلام آباد کے پانچ میں فلور پہ ریزیڈنشل سویٹ نمبر پانچ سو تین میں بیٹھے ہوئے ایک سینئر وکیل جو کراچی سے تشریف لائے ہیں وہ ترامیم کو حتمی شکل دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف گزشتہ روز جب مولانا فضل ایمان سے وزیر داخلہ محسن نقلی ملے جو اسٹیبلشمنٹ والوں کے نمائندہ کے طور پر مولانا سے ملے اور مولانا سے دوبارہ درخواست کی کہ آپ مان جائیں آئینی ترامیم میں آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈال دیں اطلاعات یہ ہیں کہ محسن نقلی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب وہ تو نہیں ہو سکتا اترامیم تو وہ ہی ہوں گی جو ہم نے سجسٹ کر دی ہیں مطلب پنڈی والوں نے سجسٹ کر دی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ مولانا نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میری طرف سے بھی جواب ہی ہے اب دیکھیں آپ کو آئندہ بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی آئی کے آرف علوی اور سلمان اکرم راجہ دوبارہ ایک دفعہ مولانا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ جو جی ایو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی اور پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب کی خلیشتہ ملاقات کے بعد تیہ ہوا تھا کہ یہ دونوں صاحبان مل کے اپنی ایک جائنٹ آئینی ترامیم تجویز کریں گے شاید اس پہ کام تیز ہو جائے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ لولی پاپ دیا جائے گا کہ پچیس کو آپ ریٹائر ہو جائیں گے اور ہم آئینی ترامیم میں یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ ریٹائر بندے کو بھی وفاقی یعنی عدالت کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے اور عمر کی حد بھی پینسٹ سے اٹھ سٹھ ہم کر رہے ہیں اور لگانا بھی پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب نے ہے تو قاضی صاحب آپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے آپ کو ہی لگایا جائے گا قاضی صاحب کو پچیس تک یہ لولی پاپ دے کے انہیں بخیر و آفیت ریٹائرمنٹ کرانے کی کوشش کی جائے گی لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے سابق ریٹائر جیج جسٹس مقبول باکر کا نام تجویز کیا ہوا ہے اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے خیر خرید سے اور میاں برادران نے بھی ہینڈز اپ کر لیے قاضی صاحب کے حوالے سے تو پھر مقبول باکر پی ڈی ایم ٹو کے آئندہ کے وفاقی آئینی عدالت کے امیدوار ہوں گے اگر یہ ترامیم کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اور اگر مولانا فضل علمان نے پاکستان تحریک انصاف کو رام کر کے اپنی ترمیم شدہ ترامیم پیش کر لیں کامیابی سے اور اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بے شک وفاقی آئینی عدالت بنا لی جائے لیکن اسے سپریم کورٹ کے انڈر رکھا جائے ایسے ہی جیسے کہ وفاقی شریع عدالت ہے یا وفاقی متصب کی عدالت ہے اور وفاقی آئینی عدالت اور وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان جو آنے والے منصور علی شاہ ہوں گے ان کے ماتحتی رکھا جائے ان کے اوپر کسی کو نہ رکھا جائے اور اگر ایسی صورت ہوئی تو پھر کسی ریٹائر چیف جسٹس آف پاکستان کے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ لگنے کے امکانات کم ہو جائیں گے کیونکہ جتنے ریٹائر جسٹس صاحبان ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب سے سینئر ہوں گے اس لیے انہیں موجودہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے یا ہائی کورٹ کے ججز میں سے بندوں کو وفاقی آنی عدالت میں لگانا پڑے گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جونئر ہوں گے اور یہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جسٹس ملیب اختر اور ان کے جتنے سپریم کورٹ میں اس وقت وہ مجارٹی میں ججز سہبان ہیں ان کے لیے یہ بات قابلی قبول بھی ہوگی اور اگر پچیس کے بعد قاضی فائزی صاحب کا نام ہٹا کے وفاقی آنی عدالت کی بات کی جاتی ہے اور وفاقی آنی عدالت کو سپریم کورٹ کے انڈر کیا جاتا ہے تو پھر شاید عمران خان اور مولانا فضل عمان صاحب اور محمود اچھکزی کے لیے بھی یہ بات قابلی قبول ہوگی اس لیے نصر جعوید صاحب کی خبر میرے دل کو باتی ہے آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا کہ کیا آپ کو بھی نصر جعوید صاحب کی خبر سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے اور یہ معاملہ پینڈنگ کرنے کی ایک اور صورت بھی آپ کو نظر آئی کہ گزشتہ روز سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈران کو بلایا ہوا تھا اور شنید یہ تھی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں پارلیمنٹ ہاؤس آئیں گے اور بلوچستان اور کے پی کے میں جاری دہشدگردی کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے بریف کریں گے لیکن وہ پروگرام اچانک پوسپونٹ کر دیا گیا اب اس کی پوسپونٹمنٹ کے پیچھے جو بظاہر نظر آتی ہے چیز وہ تو یہ ہے کہ شاید آرمی چیف یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب وہ پارلیمانی لیڈران کے سامنے بیٹھیں اور اس وقت ہارٹ ٹاپک آئینی ترامیم ہے جس کو مولانا فضر امان صاحب اور باقی اپوزیشن کے لیڈران آئینی ترامیم نہیں مارشلائی ترامیم کہتے ہیں اگر کسی پارلیمانی لیڈر نے سیدھا سیدھا سوال پوچھ لیا کہ مہترم آرمی چیف جرنرل آسم منیر صاحب یہ بتائیں کہ آئینی ترامیم کیا آپ لوگ کرا رہے ہیں اور یہ بندے اٹھا لینے کہ کھلی چھٹی آپ کو چاہیے اگر ایسی صورت ہوئی تو آسم منیر صاحب بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے اگر وہ یہ کہیں کہ یہ آئینی ترامیم ہم نہیں بھیج رہے ہم نہیں کروا رہے اگر انہوں نے ڈس اون کر دیا تو پھر آئینی ترامیم پاس نہیں ہو سکیں گی اور اگر اسے اون کر لیا تو پھر مولانا فضر امان اور باقی اپوزیشن لیڈروں کی وہ بات سچ ثابت ہوگی یہ آئینی ترامیم نہیں یہ مارشلائی ترامیم ہے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک میں عملی طور پر مارشلال نافذ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جمہوریت کے لبادے میں چاہتے ہیں براہ راست خود وہ حکومت میں نہیں آنا چاہتے شباز شریف جیسے کمزور وزریعظم کو سامنے رکھ کے پورے ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے تمام تنازیات سے بچنے کے لیے شاید آرمی چیف نے کہا کہ ابھی نہیں اور وہ پچیس کے بعد شنگائی تعاون تنظیم چودہ پندہ سولہ کو وہ بھی ہو جائے پچیس کو قاضی صاحب ریٹائر بھی ہو جائیں اس دوران کچھ اتفاق رائے بھی پیدا کر لیا جائے قابل قبول آئینی ترامیم پہ تو پھر آرمی چیف بھی اپنی بریفنگ کر لیں گے اور ملک میں تھوڑی سی صورتحال بھی نارمل ہو جائے گی اب آج سپریم کورٹ میں قاضی صاحب دوبارہ سکسٹی تھری اے کا معاملہ لے کر بیٹھیں گے لیکن باہر پی ٹی آئی والوں نے بہت اچھی موو کی کہ انہوں نے وکلاہ کو اکٹھا کر لیا اور اب امید ہے کہ پاکستان بھر سے نہیں تو کم از کم پنڈی ڈیویین سے اور کے پی کے سے وکلاہ کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی کیونکہ کے پی کے سے قاضی انور ایڈبوکیٹ بہت بڑا نام ہے ان کا انہوں نے تمام بار کاؤنسل کے لیڈران کو ایکٹیو کیا ہے وہاں سے کے پی کے تقریباً ہر تحصیل اور ہر ڈسٹک سے بار کاؤنسل کے لیڈران اسلام آباد آ رہے ہیں اور پنڈی ڈویین کی بار کاؤنسل کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور پھر یہ بات نہیں سمجھاتی کہ جب علی احمد کر اتزاز احسن لطیف کوسا قاضی انور ایڈبوکیٹ مونیر ملک حامد خان جیسے بڑے وکلاہ کے لیڈرز اور بڑے نام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آئینی ترامیم مارشلائی ترامیم ہیں تو پھر ان لوگوں کو اکٹھے کاؤن نہیں ہونے دے رہا اگر کوئی طاقت واقعی انہیں دور دور رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان تمام بڑے ناموں کی اور بڑے ازہان کی کمزوری ہے کہ انہیں کوئی اکٹھے ایک جگہ بیٹھنے سے روک رہے ہیں لیکن اگر آج سپیشلی ینگ لائرز اور انصاف لائرز فورم والوں نے محنت کی اور جس طرح کا نظر آتا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انہوں نے وٹس اپ گروپس کے ذریعے تقریباً ہر وکیل تک یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ آج ہم نے ہر صورت سپریم کورٹ کے باہر پہنچنا ہے آج اگر بڑی تعداد میں کالے کورٹ پہنے وہ کلا وہاں پہنچ گئے تو پھر یقین مانے ان جن ناموں کا میں نے ذکر کیا ہے منیر ملک اتزاز احسن لطیف کوسا علی احمد خان قاضی انور ایڈوکیٹ ان کو اکٹھے ہو کر وہ کلا کی کامیاب تحریک چلانے سے کوئی روک نہیں سکے گا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ فل کورٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلائے جا رہا قاضی صاحب جو ہمیشہ فل کورٹ اجلاس کے حق میں بات کرتے تھے جب چیف جسٹس عمر اطاب اندیال تھے یا دیگر چیف جسٹس صاحبان تھے اب قاضی صاحب کو فل کورٹ اجلاس بھولا ہوئے اب سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ جو پچیس اطابع کے بعد چیف جسٹس عمر پاکستان ہوں گے کیا وہ بلا سکتے ہیں تو انیس سو اسی کے رولز کے مطابق جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلائے جا سکتا ہے کسی ڈی آئم ایشو پر وہاں یہ بات واضح نہیں کہ فل کورٹ اجلاس بلا کون سکتا ہے روایت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہی فل کورٹ اجلاس بلاتے ہیں لیکن قانونی ماہرین بتاتے ہیں کہ جب وہاں انیس سو بسی کے رولز کے مطابق جہاں فل کورٹ اجلاس بلانے کی صورتحال کا ذکر ہے وہاں یہ نہیں واضح کہ کون بلا سکتا ہے تو اس کی صورت اب یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے وقلاء کی اکثریت ایک لیٹر لکھے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ موجودہ صورتحال میں فل کورٹ اجلاس بلایا جائے اور اس کی ایک کپی دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بھیج دی جائے اور اگر اکثریتی ججز کے لیٹر موصول ہو جانے کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد ایسا فل کورٹ اجلاس نہیں بلاتے تو پھر ایسی صورت میں جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ اجلاس بلا سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میاں نواز صریف صاحب کی میاں نواز صریف صاحب کے بارے میں شنید تھی جس طرح کہ انہوں نے تین اکتوبر کا ٹکٹ کٹوالی ہے پہلی اطلاع یہ تھی کہ وہ لندن جا رہے ہیں لیکن اب شنید یہ ہے کہ وہ امریکہ تشریف لا رہے ہیں اور امریکہ اس لیے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے درینہ دوست شیخ سعید کی اہلیہ کی وفات پر ازار تازیت کرنے آ رہے ہیں اللہ تعالی مغفرت کرے مرہومہ کی لیکن کیا میاں نواز صریف صاحب کے صرف ایک دوست کی اہلیہ کی وفات ہوئی ہے جس پہ وہ اتنے بے چین ہیں کہ لاہور سے واشنگٹن ڈی سی اور میری لینڈ آنا چاہتے ہیں ایسی صورت نہیں سنایا ہے کہ کسی نے میاں صاحب کے کان میں یہ بات پونک دی ہے کہ میاں صاحب آپ کو لندن سے بلا کر جو خار کیا گیا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کے پنڈی سے تو معاملات ٹھیک تھے لیکن امریکہ سے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور پھر انہیں مثال یہ بھی پیش کی گئی ہوگی آپ نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری اوپر تلے امریکہ کے کتنے چکر لگا چکے ہیں اور بعض دوروں کے موقع پر تو وہ اچانک غائب ہو گئے اور کئی کے گھنٹے وہ غائب رہے اور پھر یہ بھی کہ ان کی امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اس لیے اب وہ امریکہ کی طرف سے کلیر ہیں اور اب وہ شباز شریف کو ریپلیس کر کے آئندہ باقی ماندہ ٹینور کے لیے پرائیم ایسٹر آپ پاکستان بننا چاہتے ہیں اب میاں نواز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ امریکہ پہنچنے کے بعد کیا اپنے دوست شیخ سعید کی اعلیہ کی تازیت ہی کریں گے جتنے دن یہاں رکیں گے یا یہاں امریکی انتظامیہ کے لوگوں سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے اور اگر کوشش کریں گے تو کیا وہ حسن نواز یا حسین نواز کے بس کی بات تو نہیں کیا وہ تارک فاطمی کو اپنے ساتھ لائیں گے یہ بھی ممکن نہیں اگر تارک فاطمی جو شباز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہیں بزارت خارجہ میں اگر وہ آئیں تو وہ بات کلیر ہو جائے گی تو پھر کیا وہ حسین حکانی کی خدمات حاصل کریں گے جو اس سے پہلے متعدد دفعہ متعدد پاکستانی رہنماؤں کو امریکن ایڈمیسٹیشن اور امریکن اثر و رسوخ کے حامل اداروں سے رابطے کرانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بھی ایک الزام لگایا تھا حسین حکانی پہ جنرل باجوا نے میری حکومت کو گرانے کے لیے پینتیس ہزار یو ایس ڈالر کے عوض حسین حکانی کے ذریعے ایک امریکن لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی تھی تو اب کیا میاں نواز شریف صاحب چونکہ ان کے حسین حکانی سے پرانے تعلقات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب دوبارہ حسین حکانی کے ذریعے کسی امریکی لابنگ فرم کو انگیج کرتے ہیں اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے معاملات سیدھے ہوں یا نہ ہوں امران خان بڑا دلچسپ آدمی ہے بیٹھا گو آڈیالا جیل میں ہے لیکن گزشتہ دو دنوں سے جس طرح ان تک میسنجر پہنچائے جا رہے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور امران خان کے نامزد کردہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں لیکن اس وقت چونکہ ان کے مسلسل رابطے ہیں بلحاز عودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تو گزشتہ روز انہیں بھیجا گیا کہ امران خان کو قائل کیا جائے کہ شنگائی تعاون تنظیم ہے ملائشیا کے وزرعظم پاکستان آ رہے ہیں اور وزارت خارجہ اور اسلام آباد کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اسلام آباد میں اتجاج کریں اس لیے پلیز یہ جو آپ نے اتجاج کی کال دی ہوئی ہے یہ واپس لے لیں امران خان کو یہ بات منوانے کے لیے علی امین گنڈا پور یا باقی جو بھی لوگ بھیجے جا رہے ہیں وہ یہ بات منوانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں ایک کے عملی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ والوں کے زیرے کنٹرول ہیں اب امران خان سے ملنے بندہ جاتا ہے امران خان کو منوانے کے لیے لیکن وہ بندہ بڑا ذلچسپ ہے اس نے اپنے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے کس طرح اتجاج کرانا ہے وہ اسی میسنجر کے ذریعے جو میسنجر میسج دینے جاتا ہے اسی میسنجر کے ذریعے امران خان اپنی سٹیٹیجی باہر اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اتجاج کرنا ہے تو یہ جو میسنجر جانے والا ہوتا ہے واپسی پہ وہ ایکچولی میسج امران خان کا لے کے آتا ہے تو جس کام کو یوز کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اسے امران خان اپنے حق میں یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرانا کھلاڑی ہے اور اب تو اسے سیاست بھی کافی آگئی ہے اور جہاں تک اس کے کی بورڈ واریرز کا تعلق ہے تو میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گا کہ یہ ایک چلک کہ یہ کی بورڈ واریرز اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز امران کی ڈی چوک والی کال کے حوالے سے کیا تیاریاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پورا ایک انتظام بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اسلام آباد دی چوک جب آنا ہے امران خان کی اس پائنل کال پہ تو آپ نے ساتھ کون کونسی چیزیں لے کے آنا ہے جس میں اکٹارچ ہوگی جس میں آپ نے ڈرائی پروٹس اپنے پاس رکھنے ہیں جس میں آپ نے آنکھوں کو کور کرنے کے لیے گاؤگلز آپ کے پاس ہونی چاہیے پانی کی باٹل ہونی چاہیے سالٹ ہونا چاہیے یہ حفاظتی انتظامات پوری پریپریشن کے حوالے سے یہ ابھی سے سرکولیٹ کر رہے ہیں وٹس اپ پہ جس کے علاوہ وہ کیا کیا تیاریاں کر رہے ہوں گے ایک بڑی تیاری تو انہوں نے یہ کر لی کہ انہوں نے اپنے تمام ایمین نیز کو کیپی کے محفوظ مقام پر وہ لے گئے ہیں جن تین چار پانچ ایمین نیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں ان میں سائی وال سے عثمان علی ویہاڈی سے اور انگزیب کھچی گجرات سے چودری علیہ ویہاڈ اور پرانے سٹوڈنٹ لیڈر ریاض فتیانہ ہے اور ریاض فتیانہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گزشتہ دنوں یہاں آئے تھے ٹورانٹو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کریاض فتیانہ تین ہفتے ٹورانٹو میں چھپے بیٹھے رہے میرے دوستوں نے جن کے ساتھ وہ شام کو ہم نوالا ہم پیالا ہوتے تھے انہوں نے کوشش بھی کی تو تو انہوں نے کہا کہ فیاض ولانا سے نہیں ملنا اور میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جو بندہ اگر وہ اپنی پارٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان سے اگر وہ مخلص ہے تو اسے جنرلسٹوں سے ملنے میں کیا حرج ہے جبکہ یہاں ابھی گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کے پیر عمران علی شاہ جو اکثر یہاں آتے رہتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو وہ یہاں تقریبات میں بھی جا رہے تھے لوگوں سے مل بھی رہے تھے کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں اور ان کا جو سٹانس ہے وہ جس جگہ کھڑے ہیں انہیں کسی سے ملنے میں اور اپنا موقف بیان کرنے میں کوئی آر نہیں تھی دوسری طرف ریاض فتیانہ کو اگر ہچکچاہٹ تھی پبلک کے سامنے آنے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موقف سے اپنے ریڈر سے اپنے پارٹی سے مخلص نہیں تھے تین ہفتے ٹرانٹو رہنے کے بعد وہ ایک ہفتہ نیو جرسی رہے چار دن وہ شکاگو میں رہے اور پھر وہ پاکستان چلے گئے اسی ڈیٹ پہ گئے جو ڈیٹ میں نے آپ کو ویلاگ پہ بتائی تھی اور جب سے پاکستان گئے ہیں وہ ابھی تک چھپے بیٹھے ہیں اپنی پاکستان تاریخ انصاف کی قیادت سے رابطے میں نہیں اور اس لیے یہ بات زبانے زدہ عام ہے کہ یہ تین چار لوگ جو ہیں یہ تقریباً اپنی وفاداریاں بدل چکے ہیں اب اس کے ساتھ ان کے حلکے کے لوگ کیا کریں گے یا ان کے حلکوں میں کیا ہو رہا ہے وہ تو ان کے مقامی شہروں میں اور ان کے کانسٹیٹنسیز میں موجود صافی اسے رپورٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ ان کے ڈیروں پر جا کر انہیں واسطے دے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارا ووٹ ہمارا ضمیر اور ہمارا فیصلہ کرونوں کے عوض بیش نہ دینا لیکن اگر کسی نے تیہ کر لیا ہو تو پھر اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے بہت جلدے کوروی علاقے کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے جرد و نواح کے لوگوں کا ایسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ